اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو عبادت اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکے وہ مشکت کے سوا کچھ نہیں عزیز طلوہ طالبات اس اردون لائن کلاس میں آپ تمام کا خیر مقدم ہیں آج ہم آپ کی درسی کتاب کا سبق نمبر چار لکھنو کی سکافت کا حصہ وال کا آگاز کرنے جا رہے ہیں تو آئیے سب سے پہلے مصنیب کا تعریف دیکھ لیتے ہیں لکھنو کی سکافت سبق کے مصنیب کا نام ہے عبدالحلیم شرر آج جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی تصویر ہے مصنیب کی اور ان کی پیدائش ہوئی ہے اس ویشن اٹنا سو ساٹ میں اور آپ کی وفات ہوئی ہے اس ویشن انیس سو چھبیس میں آپ ایک ناویل نگار تھے اور آپ کے مشہور ناویل ہے فردوسے بری فلورا فلور انڈا اور زوالے بغداد آپ کے مشہور ناویل ہے تو آئیے تھوڑا تفصیل سے میں آپ لوگوں کو مصنیب کا تعریف کرا دوں کہ شرر کے کئی ناویل ان کے اپنے رسالے دلے گداز میں کس طوار شائع ہوتے رہے اردو میں سب سے پہلے شرر ہی نے تاریخی ناویل لکھے اور اپنے ناویلوں کے ذریعے تاریخ اسلام کو زندہ کر دیا فردوسے بری فلورا فلور انڈا زوالے بغداد ان کے مشہور ناویل ہے اردو میں آزاد نظم آپ سے منصوب ہے شرر لکھنو کی تیزیب کے ترجمان ہے لکھنو کی تیزیب کے نمائندہ ہے لیکن اردو عدب میں ان کا شمار بحیثیت ناویل نگار کیا جاتا ہے ان کے ناویلوں کے انگریزی اور گجراتی عدب میں بھی ترجمہ ہو چکے ہیں مسکورہ بالا اقتباس ان کی کتاب گجشتہ لکھنو سے لیا گیا ہے جو لکھنوی تیزیب اور سقافت کا ترجمان ہے تو یہ تھا مسنیب کا مختصر سات عارف آئیے اب ہم سبق کی سروعات کرتے ہیں تو عزیز طلبہ طالبہ جو سبق کا عنوان ہے لکھنو کی سقافت سقافت کے معنی ہوتے تیزیب یعنی لکھنو کی جو تیزیب کے متعلق اس سبق میں بتایا گیا ہے سقافت یعنی ایسی تیزیب جو مذہب اخلاق اور ماں کے علوم و فنون کے متعلق ہم کو بتایا گیا ہے تا یہ شروعات کرتے ہیں کہ موسوکی کے سلسلے میں سوس خوانی کے بیان کرنے کی ضرورت ہے اگرچہ اس نئے مذہبی فن کو گانے بجانے کے خلاف شروع شرعہ فنون میں داخل کرنا بے عدی ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ سوس خوانی ایک خاص قسم کی موسوکی ہے مہرب میں شادہ تھے سبتے ازگر السلام کی یاد تازہ کرنا ہندوستان میں خاص شیعوں سے شروع آئے خصوصاً اس وقت سے جبکہ مذہب اسنہ اسنری ایران کا قومی مذہب بنا اور وہاں کے لوگ آ آ کے ہندوستانی دربار میں رسوخ حاصل کرنے لگے تاہم دہلی میں چکے تاجداروں اور شاہی خاندنوں کا مذہب سنت جماعت تھا اس لئے وہ خاص چیزیں جو شیعوں کی مذہبی معاشرت کے ساتھ مقصود تھی وہاں نشو نمہ نہ پا سکی اس لئے ان کا پنون کی پروریش کا گیوارہ شہر لکھنو اور اس کے اس کا اگلا شیعہ دربار قرار پایا گیا ہے تو سوس خوانی موسوکی کے سلچلے میں سوس خوانی سوس خوانی کے مطلب ہوتا ہے ایک خاص طرز پر مرسیہ پڑھنا یعنی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے گم میں جو مرسیہ پڑھے آتا ہے تو وہ ایک انداز سے مرسیہ پڑھنا ایک موسوکی موسوکی کے ساتھ اور طرز میں پڑھنا اس کو کہتے ہیں سوس خوانی تو سوس خوانی جو ہے وہ ایک گانے بجانے کا فن ہے لیکن شریعت میں اس کو داخل کرنا ایک بیعتبی بھی ہے کئی لوگوں نے اس کو شریعت میں داخل کیا ہے لیکن وہ میوسوک کے ساتھ ہے اس لئے اس کو شریعت میں داخل کرنا ایک بیعتبی ہے لیکن مشکل ہی ہے کہ سوس خوانی ایک خاص قسم کی موسوکی اس میں بہت زیادہ یعنی کہ جو گیت میں گانوں میں ہم دیکھتے اسی موسوکی نہیں ایک دم سادگی والی موسوکی خاص قسم کی موسوکی ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ پڑھا جاتا ہے مرسیہ اور آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ جو محرم میں حضرت امام حسن حسین کی وہ شادت ہوئی تھی وہ شادت کا جو گم ملانے کے لئے جو شیعہ لوگ جو ہے بہت ہی شدید طریقے سے وہ ماتم کرتے گم مناتے ہیں محرم کے جو نوہ دس تاریخ کو آپ نے دیکھا ہوں گا کہ وہ لوگ تلوارے اور الگ لگ ہوجاروں سے اپنے جسم کو کاٹتے ہیں اپنے جسم کو سلوہو نکالتے ہیں تو یہ جو اصل جو یہ ماتم کرنے کا اور سوس خوانی کا اور مرسیہ کا جو ریواز ہے یہ شیعہ کا ہے اور اشناسنری یہ ایران کا ایک قومی مذہب اشناسنری بھی ایک شیعہ کا شیعہ مذہب جو پھرکہ ہے اسی سے تعلق رکھتا ہے اشناسنری تو وہ بھی ایران کا ایک مذہب ہے اور وہاں سے لوگ اندوکتان آ آکے یہاں کے دربار میں دہلی میں تاجداروں اور شاہی خاندنوں کے سامنے وہ مرسیہ خوانیوں پڑھتے تھے لیکن سنت و لماد تھا اس لئے وہاں پر شیعہ کی جو خاص چیزیں ہے وہ زیادہ وہاں پر نہیں پہلی وہاں نشون ماں نہ پہ سکی اس لئے ان کا فن جو پرورش وہ کہا ہوا لکھنو شہر میں ہوا جس طرح مذہبی سرگرمی نے شائری میں مرسیہ گوئی اور تیتر لفظ خوانی کو پیدا کیا اسی طرح محسیقی میں سوش خوانی پیدا کر دی پھر ان دونوں فنون کو یہاں تک ترقی دی کہ مستقیل فن بن گئے اور ایسے فن جو ابتدا سے انتہا تک لکھنوہی کے ساتھ مخصوص ہے تیتر لفظ خوانی مرسیہ کا مطانت ہے اور بے تکلیفی کے ساتھ اس طرح پڑھنا اور بتا کے سنانا ہے جس طرح شائر مشائرے میں اپنی گزل چنانتا ہے اور سوز خوانی ان کو پرسوز گداز نگمے کے ساتھ سنایا ہے یعنی جس طرح مذہبی سرگرمین شائرے میں جو مرسیہ ہوئی اور تیتر لفظ خوانی کو پیدا کیا ہے یعنی تیتر لفظ کے مانی ہوتے لفظ پڑھنا تو اسی طرح موسکی میں سوز خوانی پیدا کر دی گئی ہے اور دونوں فنوں نے بہت ترقی حاصل کی اور ایک مستقیل فن بن گئے اور اس کی اپتدار لخنوں کے ساتھ مقصود ہے اور جس طرح شائر مشائرے میں اپنی گزل سناتا اسی طرح لوگ لخنوں میں سوز خوانی کو بڑے اچھے نقمے کے ساتھ سنانے لگے اصلی اور پرانی مرسیہ خوانی سوز خوانی ہی تھی یعنی مرسیہ مجلیسوں میں ہمیشہ نقمے کے ساتھ سنائے جاتے تھے اور ان کا ریواز دہلی میں ہی نہیں ہندوستان کے تمام شہروں میں تھا جن میں شیعہ ازرات آباد تھے مدرس اور دککن تک میں زور اور شور سے اس قسم کی مرسیہ خوانی ہوتی تھی اور دیر دو سو برس کے تصنیب کیے ہوئے نوہے آز تک موجود ہے مرسیوں کو شائروں کی خوانی کے لیجے میں ادا کرنا خاص لکھنوں کی ایجاد ہے اور اس میں میر انیس اور مرز دبیر وغیر نے جو کمال دکھا ہے ان کا ذکر ہم شائری کے سلسلے میں کر چکے ہے یعنی کہ اصلی اور پرانی جو مرسیہ خانی اور سوش خوانی تھی وہ مرسیہ نے مجلیسوں میں ہمیشہ نقموں کے ساتھ سنائے جاتے تھی اور ان کا رواد دہلی مہین بلکہ پورے ہندوستان میں تھا اور وہ شیہ ازراد جہاں جہاں بھی شیہ قوم کے لوگ شیہ ازراد تھے وہ مہا پر مرسیہ خوانی کی مجلیس خانی خاص کر مدراز اور دککن میں تو زور و شور سے اس قسم کی مرسیہ خوانی ہوتی تھی اور دیڑھ دو سو برس کی تصنی کیے ہوئے نوہے نوہے کے مہین ماتم جو ماتم پڑھے جاتا ہے یعنی ماتم کے طریقے سے گم کے طور پر پڑھا جاتا ہے اسے نوہا کہتے ہے وہ بھی سب مرسیہ کے شیر ہے اور مرسیہ خوانی کے لہجے میں خاص لکھنوں کی ایجاد ہے یعنی یہ سب چیزیں مرسیہ اور سو خوانی لکھنوں کی ایجاد ہے اور اس میں دو بڑے شائر امیر انیس اور مرزا دبیر ان کے مرسیہ کا مشہور ہے اور جو کمالات دکھائے ان کا شائر اور شائر کے سلسلے میں ان کا متعلام کر چکے ہیں سو خوانی اگر سے پہلے سے تھی اور ہر جگہ تھی مگر اس میں بھی لکھنوں کے سو خوانوں نے ایسے کمال دکھائے کہ اس پن کو بھی اپنے ساتھ مقفوض کر لیا سارے اندوستان کی اگلی سو خوانی کا اندازہ اس مصول سے ہو سکتا ہے کہ بگڑا گوئیہ مرسیہ لکھنوں نے سو خوانی کا پایا اس قدر بھلن کر دیا کہ سائیب کمال گوئیوں کا بازار بھی سو خوانوں کے آگے سرد پڑ گیا یعنی کہ سو خوانی جو ہے پہلے سے تھی ہر جگہ مگر اس میں بھی لکھنوں کے سو خوانوں نے اسے کمال دکھائے کہ وہ لکھنوں کے جو خوانی اس کا پایا مضبوط کر دیا اور ایسے سہابی کمال بن گئے کہ جو خوانی میں کمال لگتے تھے لکھنوں کے علاوہ دوسرے اندرستان کے علاقوں میں جو کمال لگتے تھے ان کا بھی بزار سرد پڑ گیا یعنی ان کی بھی ڈیمان کم ہو گئی اور لکھنوں جو سوز خوا تھے ان کی ڈیمان بڑھ گئی ان کے سوز خانی کو اور مرسی کو پسند کرنے لگی لکھنوں میں سوز خوا دگر اہل فن کی طرح نواب شجاوت دولہ کے ساتھ یا ان کے اہد میں آئے تاریخ فیض آبد میں لکھا ہے کہ شجاوت مختار تھا مرسی خانوں کی سوز خوا نی وہی تھی جو ہر جگہ آم تھی لکھنوں میں جو سوز خوا دگر اہل پن تھے تو نواب شجاوت دولہ کے ساتھ یا ان کے عید میں آئے تھے اور تاریخ فیض آبد میں لکھا ہے کہ شجاوت دولہ کی بیبی تھی بہو دیوڑی اور سارے علاقے جو مختار تھے وہ مرسی خوانوں کی نوہ خوانی سنا کرتے تھے اور جو باشر خوانی سنا کرتے تھے بعض لوگ کہتے کہ خواجہ حسن مہدودی سے یہ فن شروع آئے وہ مصنی نگمات آسی بیعا کے استاد تھے اور باوجود عطائی ہونے کے فن محسوکی میں ایسا کما لگتے تھے کہ دور دور تک کئی ان کا جواب نہ تھا اگرچہ سنی المذہب تھے مگر انہوں نے محسوکی کی خاص خاص دھونے سوزو میں قائم کر کے اپنے شاگردوں کو بتائے اور اس پن کے باز آفتہ باقائدہ بننے کی بنیاد پڑ گئی اس کے بعد جب عیدر عیدری خاہ کا زمانہ آیا تو ان کا معامل تھا کہ مغرم میں اپنے مزاق کی مناسب دھونوں میں نوحہ خوانی کر تھے چونکہ بہت بڑے صاحب کمال گوئے تھے اور دربار قدردان تھے اس کوشش میں ان کو نمائے کامے بھی حاصل ہوئی اور پتہ لگ گیا کہ اگر ترقی دی جائے تو یہ فنجدہ گانا طور پر ایک خاص اور ممتاز شان پیدا کر سکتا ہے محسوس کی ہزار دھونوں میں سے دھونے منتقب کی گئی جو ملال اور بین کے لئے مناسب ہو اور صدحہ سوزوں میں قائم کی گئی آخر میں ادھر ایری خان نے اپنی سوز خوانی سید میر صاحب کو سکھا دی جو ایک شریپ نسل سید زادے تھی اور انہوں نے مذہبی جوش میں اس پن کو بہت زیادہ ترقی دی اور اپنے زمانے میں اتنے بڑے صاحب کمال مشہور ہوئے کہ نواب صادت علی خان کے عہد میں انہوں نے کسی بات پر برہم ہو کے لخنوں سے چلے جانے کا ارادہ کیا تو انشاءالللہ خان نے اپنے محصر شائران انداز اور تمسکری شان سے سپارش کی اور نواب نے دیل دہی و قدردانی کے ساتھ انہیں روکا تو بعض ہونے یعنی عطائی کے مہینی ہوتے ہے کہ جو شخص جس نے کسی استاد کے بغیر اپنے طور پر کوئی علم یا فن سیکھا ہو یعنی کسی استاد تو یہ جو نگمہ دول آسیہ بے استاد تھے انہوں نے بغیر کسی استاد کی فن سیکھا تھا اور ایسا کمال رکھتے تھے کہ دور دور تک کئی ان کا جواب نہ تھا حالان کہ سنی مذہب سے تعلق رکھتے تھے مگر انہوں نے موسوکی کی خاص دھونے اور سوزوں میں قائم کر اپنے شاگردوں کو سیکھاتے تھے شاگردوں کو نئے دھونے اور مقصود دھونے بتائی اور اس فن کا باز داپتہ اور باقائدہ ریواج میں آ گئی اس کے بعد پھر اہدر علی خان کا زمان آیا تو ان کا معمول تھا کہ مہرم میں اپنے مزاگ کے مناسب دھونوں میں نوہ خوانی کیا کرتے تھے پھر اہدر دھونوں سے نوہ خوانی اور مرسیہ خوانی کیا کرتے تھے چونکہ بہت بڑے سائب کمال گو یہ تھے جو اہدر علی خان تھے وہ بہت بڑے گیت کار تھے گانے والے تھے اور دربار قدر داندھے دربار میں بہت قدر ہوتی تھی باش دربار میں گاتے تھے اس کوشش ہمیں ان کے نمائیہ کامیاب بھی حاصل ہوئی اور پتہ لگ گیا کہ اگر ترقی دی جائے تو یہ فن جدہ گانا طور پر ایک خاص ممتاز اور شان پیدا کر سکتا ہے اور موسیقی کی موسیقی کی جو بہت سب ہزار دھونے ہیں اس جو گانی کے لئے مناسیب ہو ان کو سوز خوانیوں میں قائم کر دی پھر آخر میں ہیدار علی خان نے سوز خوانی سید میر صاحب کو سکھا دی جو بہت بڑے سوز خوا تھے تو انہوں نے آخری وقت میں سوز خوانی سید میر صاحب کو سکھا دی جو سید زیادے روکا اور نواب نے بھی ریکویسٹ کی اور ان کی قدردانی کی اور ان کو روکا ہو اتنے بڑے نوحہ خوا اور مرسی خوا تھے تو حضی طلبہ وطلبہ یہاں ہمارا حصہ اول مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم حصہ دوام کا متعلق کریں امید آپ لوگوں کو چیت رازے سمجھ میں آیا اللہ حفیس